بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا جلدی بن جاتا ہے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں تانبیہ کو پریڈ کرنے کے لئے رکھنے لگی ہوں یہ آپ نے پہلے کام کر کے اس کے بعد کے ایک بنانا شروع کرنے لو فلیم پہ آپ نے یہ تانبیہ تیار کر کے رکھ دینا ہے اندر میں نے نمک ڈال دیا ہے نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پتھر بھی آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اندر سٹینڈ رکھا ہے تو اس کے اوپر ڈکن دے رہی ہوں یہ ون ٹی سپ مون بیکنگ پورڈر دو پیالی سوجی کے لئے ہیں اور دو گلاس دودھ کے لئے رہی ہوں اب اگر جتنا بھی جوز ہو اتنا میں کر لوں گی ایک پیالی چینی دو پیالی سوجی اور ایک پیالی چینی یہ تھوڑا سا علاچی پورڈر ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزید کا اندر بنتا ہے سب سے پہلے میں نے سوجی ڈال دیا باول میں اس کے بعد علاچی پورڈر چینی ڈال رہی ہوں اس کے بعد بیکنگ پورڈر پورڈر یہ چاروں چیزیں آپ نے کٹھی ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کوئی اس کیک میں ایگ نہیں میں یوز کر رہی اور نہ میں آئل یوز کر رہی ہوں اتنا یہ مزید کا اتنا ٹیسٹی کیک بنتا ہے اس کے بعد دودھ ڈال ہے میں نے دودھ ڈال کے پھر آپ نے سپون کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے ساری چیزیں آپ نے چمت سے مکس کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس شکل میں جب یہ بیٹر آ جائے اگر آپ کا تھوڑا سکت ہو تو پھر تھوڑا سا دودھ اور ڈال لینا ہے بلکل اس شکل میں جب یہ بیٹر تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو دس منٹ کی ریسٹ پر رکھ دینا ہے دودھ میں نے ایک گلاس یوز کیا ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد تھوڑی سوجی دودھ میں پھول گئی ہے تو اب اس کو میں بیک کرنے لگی ہوں بیکنگ کے لیے میں نے کانچ کا برطن لیا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو وہ اب رکھ سکتے ہیں کیک پین بھی رکھ سکتے ہیں میں یہ کانچ کا برطن رکھ رہی ہوں یہ بلکل بھی روٹتا نہیں ہے آپ نے اگر اس میں بنانا چاہے تو پرفیکٹ کے کسی میں تیار ہوتا ہے اس کے بعد نیچے میں نے آئل لگایا ہے اوپر بٹر پیپر رکھ کے اس کو بھی میں گریس کر دوں گی اوپر اور نیچے دونوں جگہوں پہ آپ نے آئل کی گریسنگ کر دینی ہے تاکہ کیک اتارنے میں مشکل پیش نہ آئے اور آسانی سے کیک باہر نکل جائے اس کے بعد یہ سارا کیک کا بیٹر اندر ڈال دینے ہیں سارا بیٹر میں نے اچھی طرح ساپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اوپر میں آلمنڈ کی ڈیکوریٹ کرنے لگی ہوں آپ جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہو اسے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میرے پاس بادام تھے تو میں نے بادام کو اوپر سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں اندر اس کو سیٹ کر کے پورے فورٹی فائف منٹ کے لیے اس کا ڈککن اوپر سے بند کر رہی ہوں فورٹی فائف سے پہلے آپ نے اس کو چیک نہیں کرنا اگر اس کی سٹیم بائیر نکل گئی تو پھر ٹائم کا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر یہ ایک اچھی طرح بیک نہیں ہوتا یہ دیکھیں الحمدللہ فورٹی فائف منٹ کے بعد یہ میں آپ کو چیک کروا کے بھی دکھاتی ہوں یہ سوجی کیا کیک ہے اس لیے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو جو سٹیپ بتاتی ہوں اس سے جو بڑا سافٹ تیار ہو جاتا ہے یہ میں اس کا شیرہ تیار کرنے لگی ہوں چینی میں نے ایک پیالی ڈالی ہے اور پانی دو کپ ڈال ہے آپ نے اس کو ایک یا دو تار پہ تیار نہیں کرنا بس جب چینی مکس ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑے سی اوبال آ جائیں تو چولہ بن کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کیک بیک ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ نے کیک ہی نہیں بنانا آپ اوون کے بغیر بھی کیک بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے ٹوٹھ بیک کے ساتھ آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے سراغ کر لینے ہیں تاکہ شیرہ جو ہے وہ اچھی طرح اندر ابزارب ہو سکے اور اس سے شیرے سے آپ کا کیک جو ہے بہت پرفیکٹ سافٹ بن جائے گا یہ آپ نے اید پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر کیک پسند آئے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی